موسیقی 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 کہہ رہا ہوں جھلے سے جاؤ ریڈی ہو جاؤ اس کے بعد میں تمہارا چیک اپ کرا دیتا ہوں اور واپس سے گھر چھوڑ دیتا ہوں اب تو بہت بھولا کرو سچ میں آپ کو کچھ بھی نہیں یاد رہتا کہ آج کیا ہے آج میرا چاپ ہے دیکھو مجھے آج بہت سا رکھا ہے پلیز مجھے دس چاپ مات کرو اب جاؤ جلے سے ریڈی ہو کر آو چلا مات میں آرہی ہوں ریڈی ہو کر ہر بات پر چلا دیتے ہو آج میری ساری بیوی مگر میں کیا کروں آج میری ساتھیں بہت زیادہ تینشن ہے مجھے بہت سارا کام کرنا ہے اوپر سے تو مجھے پریشان کر رہی ہو اب جاؤ جلے سے ریڈی ہو کر رہا ہوں یہ کتنے پورے ہنس پین ہیں یہ میرا برڈے تکی آدمی ہے کہ آج میرا برڈے ہے آج میرا لکھ اسپیٹل رہے آج میں ایک تین کی ہو جاؤں گی کہ کب سے بیٹھ کر رہتے اسی دن کا اور جب آج دن کو آگیا ہے سب ہی نے یاد نہیں ہے اب کھڑی کھڑی سوچ کیا رہی ہو اتنا بوز رہو نا تم سے کہ میں لے تھوڑا ہوں جلدی کروں جا رہی ہو جا رہی ہو چلنا آئے نہ مات میں جا رہی ہو ریڈی ہو لیں اسی بات تائر ریڈی ہونے کے لئے چلی جاتی ہے ایکچھلی آرمی جنکو کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ تائر کس بائی میں بات کرنا چاہتی ہے لیکن وہ بار بار اس کی باتوں کو اگنار کر رہا تھا جانبوچ کر مجھے تمہارا برڈی اچھے سیاہ دے آخر میں اگنے مائلوں سے تمہارے برڈی کہیں تو انتظار کر رہا تھا کہ کبسول ایٹین کی ہو گئی اور پائنے میں تم ایٹین کی ہو گئی اب میں تمہارے برڈی بہت سپیسل بنانے والا ہوں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے برڈی کے بارے میں کچھ بھی باتا چلے آج تو سائی کا برڈی مجھے سے برڈی ویش کرنا سہی ہے اپنے برڈی کا بیٹ کر دیتی نا نہیں نہیں ایسا کرنے کی سوسنا بھی مت ایکچولی جانکک بھابی کو سرپرائز دینا چاہتا ہے اس لئے وہ نہیں چاہتا کہ ابی سے بھابی کو کچھ بھی پتا چلے تو اس لئے تم ابی ویش رہی ہی کرو گی شان کو کر لیں تمہارا بھائی تائی کے لئے اتنا سا کچھ کر رہا ہے مجھے یسی میں ہو رہا ہے کیونکہ بہت ہر بار اسے دردی دیتا ہے اس کا بھی پیار نہیں دیتا تم دوسروں کو جیسا دیکھنا چاہتی ہو نا تم دوسروں کو ویسا ہی دیکھتی ہو بھلائی سامنے والا کتنا ہی اچھا ہو میرا بھائی تائی بھابی سے بہت سبہ پیار کرتا ہے اور اسے لئے ان کے لئے سپرائز سلائن کرتا ہے اسے بہت سبہ پیار کرتا ہے اور تائی بھابی بھی اسے پیار کرتی ہے لیکن یہ سب تم نہیں سمجھو گی اتنے وہنوں سے میں ٹرائے کر رہا ہوں کہ تم اسے پیار کرو پیار کرنا تو دوچی بات ہے تم تم اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی ہو خیار شاد میری کوشش سے فیل جا رہی ہے لیکن میں ہاں نہیں مانوں گا بس بس ہر بار مجھے ہی غلط سمجھتے مجھے پروچھن دیتے رہتے ہو جبکہ خود کا کہہ توڑ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں تھا لیکن اب تو صحیح ہے نا لیکن میں کتنی بھی کوشش کر رہوں پہلا پیار تو پہلا پیار دی جاتا ہے اور تم تو شاد اسی ان وہ سے پیار کر دی ہی دوسرا ٹرائی کرتی ہوں شاید یہ جس چھوٹی ہو گئی ہے یہ فٹ نہیں آ رہی ہے ہاں پھٹ تو یہ بھی نہیں آ رہی ہے انفرکت میری کوئی جس فٹ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں چھے موٹی ہو گئی یہ یہ تو زیچ ہے میں تو زیچ میں موٹی ہو گئی میں تو کوئی جس فٹ نہیں آ رہی ہے موٹو موٹو سب لو موٹو بولیں گے مجھے آرے آرے شاہد ہو جاؤ میں تمہیں ریڈی ہونے کے بولا تھا تم یہاں پر کھڑیوں کا رو رہی ہو کیا کر لیوں یہ سب کیا ہو گیا دیکھو نا میری ایگوی جس سٹ نہیں آ رہی ہے میں بہت ہی جسدہ موٹی ہو گئی ہوں میں بھندی دکھ رہی ہوں اور میرا تمی کتنا باہر آ گیا ہے آرے آرے شاہد ہو جا شاہد ہو جاؤ دیکھو تم ٹریکمنٹ ہونا تو تمہارا 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 تمہاراں آئے گا ہی لیکن دونٹ واری جب تمہاری جلیوری ہو جائے گی نا تو تم پلکل پہلے جیسی ہو جاؤ گی سکر مرک کرو لیکن تب تک کیلئے میں کیا کرو مجھے تو کوئی بھی ریسٹ نہیں آ رہی ہے میں کیا پہلوں مجھے کوئی بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا آرے آرے بھیوی شاہد ہو جاؤ دیکھو سب کے مقابلے نا تم بہت اچھی لگ رہی ہو سب کا چمی باہر آتا ہے وہ اچھے نہیں دیکھتے لیکن تم سچ میں بہت زیادہ بیوٹیپل لگ رہی ہو اور تم باہر آ گیا پھر بھی تم کوئی سی بھی دریس پہلو ویسے بھی تمہارے پر تو سبھی دریسٹ اچھی لگتی ہیں آپ سچ کیا رہا نا میں ابھی بھی بہت اچھی لگ رہی ہوں اس کا مطلب کہ میں کوئی سی بھی دریس پہل ہوں کہ میں اچھی لگوں گی ٹھیک ہے میں ابھی ریڈی ہوتی ہوں اس کی بات تائے ای دریس پہل کر آتی ہوں جنگ اسے ریڈی کر دیتا ہے اور وہ اسے ہسپٹیل لے جاتا ہے ایرے اس کی چندہ مات کرو کیونکہ میں اسی کی گھر میں رہا اور اسے پتا تک نہیں چلتا ہے کیونکہ میں اپنا فیس بلکل نے جیجز کر لیا ہے تو میں اپنے پدل پورا کر کے ہی جاؤں گا جب تک کہ میں ان لوگوں کی صحیح پروپٹی اپنے نام نہیں کر لے جانا تب تک کہ میں ہسے ہیڑوں گا بھی نہیں اس کی بات چیسے یہ پروپٹی میں نام ہوتی ہے اور میں آہیں بہت دور سکھا جاؤں گا جگک اور یونکی تم دونوں کو بے بکو بنانے اتنا آسان تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا میں تمہارا تھوڑا سا ساتھ کیا دیا تم نے تو مجھے پر ٹریسٹ کر لیا کوئی نہ ایک دن یہ ٹریسٹ ٹوٹے گا اور تم دونوں اس گھر سے باہر جاؤں گی یہ پروپٹی ہوگی میرے نام سب کچھ ٹھیک ہے بیوی بھی بلکل ٹھیک ہے اور ماں بھی بلکل ٹھیک ہے اسے لئے کوئی چمتہ کرنے والی بات نہیں ہے باقی مجھے آپ سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنے ہیں مسٹر جان اکیلے میں ایک کام کریے آپ اپنی وائٹ کو ویٹنگ رومے چھوڑ آئیے اس کے بعد مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اس دکٹر کو میں جانے اکیلے میں کیا بات کرنے ہوتا ہے ہر بار جب بھی میں ٹیک اپ کرانے آتی ہوں یہ مجھے ویٹنگ رومے بھی ٹھا دیتا ہے اور نہ جانے کیا کے لئے بات کرتا ہے کچھ ضروری بات کرنی ہے تو بس اس لئے میں بول رہا ہوں اب اپنی وائٹ کو ویٹنگ رومے چھوڑ آئیے جلدی کریے تائمی ہے جی ڈاکٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ جا کر ویٹنگ رومے میرا انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں جلدی آنا مسٹر جان جی ڈاکٹر میری وائٹ جا چکی ہے اب آپ کو جو بھی ضروری بات کرنی ہے آپ کر دیجئے دیکھیں میری وائٹ کی کوئی بھی کنڈیشن ہو آپ مجھے کھل کر بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے چاہتا کہ میری وائٹ کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتاؤ دیکھیں سیون منتھ ہو آلیڈی بیچ چکے ہیں بس دو مہینے باقی ہیں اس کے بعد آپ کے وائٹ کی ڈیلیوری کا ٹائم پاس آ جائے گا اس کے بعد ڈیلیوری کرنا پڑے گا اور آپ کے وائٹ حالا کی اب ایٹین کی ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی مجھے میں لگتا کہ وہ اتنا سارا پین جھیل وائیں گی ڈاکٹر آپ کو اس کی جالے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہے نا سب سب بتائیے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے حالا کیا آپ ان کا بہت کھا لگتے ہیں ان کی ہیلتھ پر بلکل ٹھیک ہے لیکن شاید وہ اتنا پین جھیل نہ پائے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کا اپریشن کرنا پڑے بس یہی بتانا تھا کیا اپریشن نہیں ڈاکٹر یہ نہیں ہو سکتا I know کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وائف کے نارمل ڈیلیوری ہو لیکن میں کچھ کر نہیں چاہتا کیونکہ آپ کے وائف اتنا پین جھیل نہیں پائیں گے تو ان کا اپریشن ہی کرنا پڑے گا لیکن ڈاکٹر اپریشن سے تو حالت خراب ہو جاتی ہے نا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وائف کی حالت خراب ہو اگر نارمل ڈیلیوری ہوگی تو اس کی صحت پر بھی زیادہ ایفیک نہیں پڑے گا آپ سمجھنی پا رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے اگر وہ پین نہیں سین کر پائیں گے نا تم کی جان کو بھی خطرہ ہے بہت سارے کیسے ایسے آتے ہیں جو پین نہیں سین کر پاتے ہیں تو اپنا دم توڑ دیتے ہیں تو بس میں ایسا نہیں چاہتا اس سے جب میں پہلے آپ کو بان کر رہا دیکھئے مجھے جو آپ کو بتانا تھا میں نے بتا دیا باقی منسی آپ کی ہے آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے اگر آپ نارمل ڈیلیوری بولیں گے تو میں نارمل کر دوں گا نہیں تو آپ پرشن کروں گا نہیں نہیں ڈاکٹر میں نے چاہتا کہ میری وائیٹ کو کچھ ہو آپ کو جو صحیح لگے وہ کرنا بس میری وائیٹ کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے اس کی چندہ آپ مت کرو اس پرشن میں جو صحیح لے گا میں بڑی کروں گا واقعی آپ اس بارے میں اپنی وائیٹ سے بات کر لینا کی وہ کیا چاہتی ہے آخر جو بھی ہوگا انہی کے ساتھ ہوگا تو ان کو بتانا بھی ضروری ہے تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں مجھے بس اتنا ہی گئے نہ تھا کیا وہ لیٹی ڈاکٹر ہر بار وہ آپ سے اکیلے میں کیوں بات کرتے ہیں جب بھی میں چیک اپ کر آنے آتی ہوں تب بھی بولتے ہیں کہ مجھے بیکنگ ڈومیں بٹھا دو تمہیں سب کی چندہ مت کرو ڈاکٹر کو مجھ سے ضروری بات کرنی ہوتی ہے اس لئے وہ ایسا بولتے ہیں میں سے گھر جا کر مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور وہ بات بہت ضروری ہے اس لئے میں گھر پر کروں گا یہاں پر نہیں اوکی اب بول رہا تو مان لیتی ہوں چلو ٹھیک ہے گھر پر ہی بات کرتے ہیں چلدی چلو مجھے یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا آپ کچھ کام تھا کیا آپ تو باہر کام سے گئے تھے ہاں گیا تھا لیکن وہ میرا کام جلی ختم ہو گیا اس لئے گھر آلیا ریس کرنے کے لئے پیسے تم یہاں پر اکیلی ہو گیا ہاں کیونکہ تائی گئی ہے ہاسپٹل اور شوکہ اپنی کام پر گئے ہیں اس لئے گھر پر کوئی نہیں ہے میں اکیلی ہوں اینڈ ڈوڈوڑی آپ جا کر ریس کریے پیسے مجھے نہ تمہارے اور شوکہ کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مطلب کہ تم دونوں شادی شدہ ہو پر ایسا لگتا نہیں ہے شاید شوکہ تم سے پیان نہیں کرتا میرے خیال سے آپ کو کوئی کام نہیں ہے اس واجہ سے آپ مارے پرسنل لائف میں گھس رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے آرے کیا کروں میں پیاری لڑکیوں کو اداف نہیں دیکھ سکتا اور تم دونوں کو دیکھ کر ساپ ساپ لگتا کہ تم دونوں کا پیار ہے انہیں بس ایسے ساپ میں رہے جا رہے ہو شوکہ تم سے پیار نہیں کرتا ہے تو سر رہنے کا کیا فائدہ لیکن اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور کس نے بولا کہ شوکہ مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے یہ بات میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں اور کچھ جانا ہے آپ کو اوہ واؤ اس کا مذہب ہے شوکہ آپ سے پیار کرتا ہے لیکن آپ شوکہ سے پیار نہیں کرتی ہیں یہ بھی تو غلط ہے نا جس رسطے میں پیار نہ ہو اس رسطے کو رکھنا نہیں چاہیے دیکھو میں تمہیں اور تائی کو بلکل اپنی بہن جیسے سمجھتا ہوں اس سے بہت تم دونوں کی فکر ہوتی رہتی ہے تائی کے ساتھ بھی کچھ ٹھیکنی ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی کچھ ٹھیکنی ہو رہا ہے بس تھوڑی سی فکر ہو رہی ہے ایک بھائی ہونے کے ناتے ریلی تو پھر ٹھیک ہے تم شاید مجھے اتنے دنوں سے غلط سمجھ رہی تھی میں بس ایک بھائی ہونے کے ناتے تم دونوں کی فکر کر رہتا ہے ڈیلی ساری غلط سمجھنے کے لئے کیا خورو میرا دماغ ایک ٹھیکانی پر رہتا ہی نہیں ہے اور thank you so much مجھے اپنی بہن ماننے کے لئے شروع اچھا ہے کہ تم مجھے اب غلط نہیں سمجھو گی بسے تمہیں نہیں مجھے thank you بولنا چاہیے اس میں کیا بات ہو رہی ہے جمن کیا بات کر رہی ہو ارے تم اتنے جلزی واپس آگے کچھ دیر پہلے ہی تو گئے تھے مجھے اکیئے نہیں تھا کہ اپنی جلزی واپس آ جاؤ گے ہاں وہ تو دیکھی رہا ہے بائدہ میں میرا کام بہت کام تھا تو اس لئے میں نے جلزی ختم کر لیا اور گھر واپس آ گیا لیکن شاید تمہیں مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی ہے کیا ہر وقت بکواس باتیں بولا کرتے ہو مجھے تھا تمہاری باتیں صحیح سے سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے ہاں بس میری ہی بات سمجھ بنی آتی ہے باقی سب کی باتیں تو بہت اچھی طریقے سمجھ جاتی ہو شگا تم کھا مکہ بجاری پر گستہ کر رہے ہو اس کی کوئی گلتی نہیں ہے ہم تو بس پھوڑی سی بات ہی کر رہے تھے تم شاید گلت سمجھ رہے ہو میں جو بھی سمجھ رہا ہوں بلکل صحیح سمجھ رہا ہوں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں کیا نہیں سمجھ رہا ہوں تم گلت سمجھے ہو تو سمجھانے تو پڑے گئی نا ہمی سے گلت سمجھ جاتے ہو کہ آئی میں تم سے بات نہیں کر رہا میں اپنی وائپ سے بات کر رہا ہوں جمین چلو روم میں وہ کیا نا تم سے ضروری بات جو کرنی ہے اس کے بعد شگا جمین کا پورٹسپوری ہاتھ پکڑتا ہے اور روم میں گھجیٹ کر لے جاتا ہے کمال ہے دونوں بھائی دلکل ہی ایک جیسے ہیں وشواس وشواس ایسے چیز ہوتی ہے جو رشتوں کو بنا بھی سکتی ہے اور بگار بھی سکتی ہے اور یہ دونوں ہی اپنی وائپ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کیسے ہسپن ہیں چھوڑو میرا ہاتھ اور یہ کیا حرکتی ہے مجھے اسے گھزیر کر کیوں لے کر آیا ہوں جیسے لگ رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا گھنا کر دیا ہوں یہی گناہی تھا اپنے ہسپن کے علاوہ اگر کسی اور ملک سے بات کرو کہنا تو وہی گناہ ہے تم وہی گناہ کر رہی تھی بس اسے لیے تمہیں سمجھانا پڑا کہ یہ سمجھ نہ کرو ای کھنگ کمیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے نا تو میں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں گی سیریس لیتا ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ تم ایسا ایک بار کر چکی ہو مجھے چھوڑ کر یورو کے ساتھ چلی گئی تھی نا یا دینا تمہیں تو شاید تم بھول رہے ہو کہ تب کی وجہ کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے کیونکہ تم میری شادی تمہارے پا پھوئی نہیں تھی اور اب میں شادی کی بندھل میں بن چکی ہوں مجھے شادی کے رسپیکٹ کرنی آتی ہے تمہیں بھلائی نہ آتی ہوں بھروسہ کرنی کے لیے نا بھروسہ بنانا پڑتا ہے اور تم سنوار پر ہی میرا بھروسہ توڑتے آ رہی ہو تو کس بیس پر سوچ رہی ہو کہ میں تمہاری بھروسہ کر لوں کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے یہ تمہاری پرابلم ہے اگر شک کرتے ہونا ہم تو کر دی رہا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو سیدھی اور سمپل بات کہ تمہیں کائی سے دور رہنا ہے اسے بات نہیں کرنا ہے بالکل بھی اوہ تو اگر تمہیں اتنا ہی جا رہنا ہوں تو پھر اسے گھر میں کیوں رکھا ہے بہت کیوں نہیں نکال دیتے ہیں وہ بات میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا اور تمہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے اس بارے میں سوچنا بھول جاؤں بس تم کائی سے بات مک کرنا you know what تمہارے دماغ میں نے گندگی بھری پڑی ہے کیا ہے نا کہ کائی مجھے اور ٹائی کو اپنی بہن جیسا مانگتا ہے اس لئے ہم دونوں ہی اسے بس ایک بھائی کے حیثیت سے بات کرتے ہیں لیکن تم دونوں بھائی کے دماغ میں کوڑا بھرا پڑا ہے گندگی بھری پڑی ہے تو وہ ہی سب چلے گا نا اب کو زبا ہی بولے جاری ہو i think تمہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چلی ہے کیونکہ اگر مجھے گست آگیا تو تمہاری جانتی ہو میں کیا کروں گا وہی کرو گے جو تمہاری اوقات ہیں جو ہر بار کرتے ہو کیونکہ ایک مرد ہونی کے ناتے تو میں بس وہی کرنا آتا ہے بس کرو تمہاری بات سن سن کرنا میں ایرٹیٹ ہو گیا ہوں آج بھابی کا برڈے ہے تو میں نے چاہتا کہ میں تمہارا موٹ خراب کروں اس لئے تم جاؤ اور اب بھابی کے برڈے کے لئے کچھ اریجمنٹ کرو ان کے لئے ساپریز اس لینگ کرو اور یہ سب سوچنے کی بلکل بھی زیادت نہیں ہے تو تمہیں لگتا کہ تمہارے کہنے پر میں اصاب کروں گی وہ میری بہن ہے مجھے اس کی زیادہ چندہ ہے اس لئے میں نے سارے انتجام پہلے ہی کر لیا یہ تو بہت اچھی بات ہے بیسے مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ تھا کہ اتنا تو تم کر رہی سکتی ہو آخر پورا دن اس کے نام جزبتے رہ کیوں